اسلام علیکم دوستو اگر آپ ایک سوشل میڈیا مارکیٹر ہیں اور آپ اکثر اپنی کلائنس کی اپنی مارکیٹنگ کرتے رہتے ہیں تو آپ کے جو اپنے جو آن لائن ایسٹرز ہیں ان کو فیس بزنس منیجر میں ایڈ کرنا لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جو اپنے آن لائن ایسٹرز کو جو بزنس منیجر میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ گر مارکیٹنگ کرنا چاہتے تو آپ کے ایسٹرز کا ہونا ب بتایا ہے ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے آن لائن پیجز جو ہوتے ہیں اور آپ کے ایڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو پکزل ہوتے ہیں کیٹالوگ ہو گیا تو یہ سب جو آپ کے ایسٹرز ہیں تو آپ مارکیٹنگ انہی کے تھوڑ کرتے ہیں تو ان کو آپ سب سے پہلے جو آپ نے ان کو بزنس منیجر میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا آپ کس طرح سے جو ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈ دیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنے بزنس منیجر میں آنا ہے اس کی بزنس منیجر کی سیٹنگ میں آنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں اکاؤنٹس میں آنا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے پیجز پہ یہاں پیج ایڈ کر سکتے ہیں جس پیج کی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہو یہ دیکھے گا جو اگر آپ کا بزنس منیجر ہے تو آپ کا ایڈمین رول ہونا بہت ضروری ہے اس پیج پہ جس کو آپ یہاں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو فرکزمپل یہاں بھی کر سکتے ہیں تو یہاں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ اس پیج کا نیم لکھیں گے یوری لکھیں گے تو وہ جو ہے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا فرکزمپل یہاں میں لکھتا ہوں زیشان سیال ٹھیک ہے تو یہ آگے زیشان سیال تو اس کو میں یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں لیکن میں ایڈ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے اپنے اپنے کلائنٹس کا اپنے بزنس پیج کو یہاں ایڈ کر لیں اگر آپ جو بزنس منیجر کا طرف سے مینج کرنا چ نہیں جاتے ہیں پروفیشنل ہو یہ یہ کہ آپ جو ہے بزنس منیجر میں اس کو ایڈ کرے ہوں یہاں ہی سے اس کو منیج کرے دوسرا آپ کو Prime take in multiple freaking bنا سکتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کو اب Biz Japan ہوتا ہے آپ کتنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس میں اب پر اس میں بہت زیادہ اس پر ڑا ington invest statement ہیں جب زیادہ امانٹ کی مارکٹنگ کرتے ہیں تو جو ہے بزنس منیجر میں سیکنڈ ایڈ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو میں نے ابھی تک مجھے جو اس میں دیئے گئے اب تین ایڈ اکاؤنٹ میں ایڈ ٹائم بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو میرے پاس بنا ہوئے دو اور بنا سکتا ہوں کیونکہ میں اس پر مارکٹنگ کرنا اس کو یوز کرنا ایڈ اکاؤنٹ کو اس وجہ سے فیس بک والوں نے مجھے اور پرمیشن دیئے ایک آنٹ بنانے کی تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ایڈ اکاؤنٹ ہوگا اس کو آپ یوز کریں بزنس منیجر میں اگر آپ ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹ بنا چاہتے تو آپ کو ملٹیپل اکاؤنٹ اس کو یوز کرنا پڑے گا تو اس طرح یہاں سے آپ کر سکتے ایڈ اکاؤنٹ آپ اپنا اگر کلائنٹ کر لینا چاہتا ہے hö optر سکتے ہیں یہاں ا پنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں create new کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کو مارکٹنگ کر سکتے ہیں as a marketer مارکٹنگ کے لئے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا پکزل یہ پکزل تو یہاں سے آپ پکزل ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کلائن کی مارکٹنگ یا ان کے بزنس کو ہینڈل کر رہے ہیں کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے تو آپ کا ان کے پکزل پر ایکس ایکس ہونا بہت ضروری ہے جس سے جو آپ ان کے ری ٹارگٹ کر سکے ان کے کسٹمر کو مارکٹنگ کر سکے ان کے آروہ انگریز کر سکے ان کے تو ایک فنل مارکٹنگ کے لئے use کیا جاتا ہے تو اس طرح یہاں آپ ایڈ کر کے اس کو آپ use کر سکتے ہیں ان کے ایکاؤنٹ کو یہاں آپ ٹھیک ہے تو یہاں آپ use کر سکتے ہیں یہاں آپ اپنے ویب سائٹ کا یورل دیں گے تو وہاں سیب کنٹینیو کریں گے تو آپ کا جو ہے پکزل یہاں انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو آپ تینوں ایسٹس آپ نے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ catalog بھی ایک ہوتا ہے اس کو میں آپ کو بعد میں explain کروں گا اگر آپ مجھے comments میں اچھاتے ہیں کہ اس کو میں آپ کو ایڈ کر کے دکھاؤں تو وہ آپ مجھے comment box میں آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں مجھہ بتا سکتے ہیں توизнес میں میں منہ دونگا ٹھیک ہے اور اس اس کے علاوہ آپ کو کچھ مزید اس میں کچھ جانے ہیں تو وہ بھی ان میں سے کہہ سکتے ہیں اس میں منہ دائ brigade میں میں منہ دنوں گا تھینک یو